ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کریزی ڈیزائنز آج کے اس فوٹوشپ ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے ہم کس طرح سے اپنے امیجز کو کمبائن کرنے کے بعد وام ہول سپیس افیکٹ کریئٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو کس طرح ہم نے یہ کریئٹ کیا چلیے دیکھتے ہیں اس افیکٹ کے لئے ہم دو امیجز کا استعمال کریں گے ایک امیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نائٹ امیج ہے اور سیکنڈ امیج میں یہ کلاوڈز کا امیج یوز کروں گا یہ دونوں امیجز میں نے پکزل.com سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ بھی پکزل.com سے اس طرح کے امیج ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ سیم امیج یوز کر سکتے ہیں یا اس طرح کے کوئی بھی امیج یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے اس مین امیج کا سکائے ریموف کریں گے اس کے لئے ہم اپنے کیبورڈ سے و پریس کریں گے ہم کوک سیلیکشن ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں آپ یہاں ٹول بار سے بھی کر سکتے ہیں اب دیکھئے مجھے یہ سکائے سیلیکٹ کرنا ہے میں اس طرح اس کی سیلیکشن بناوں گا لیکن یہاں سے اس کی ٹھیک سے سیلیکشن نہیں بنا رہا کیونکہ یہاں برائٹ اور ڈارٹ مکس ہے آپس میں اس کو بہتر کرنے کے لئے سیلیکشن ہم کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں اب ہم اپنے کیبورڈ سے کنٹرول جے پریس کریں گے اس کے کوپی بنا لیتے ہیں کوپی بنانے کے بعد اب ہم کنٹرول ایل پریس کریں گے اپنے کیبورڈ سے اور لیولز کی اس ونڈو میں آ جائیں گے یہاں ہم اس ہائی لیٹ والے سلائیڈر کو لیفٹ کی طرف لے کریں گے اس کو ہمیں برائٹ کرنا ہے یہ دیکھئے آلموسٹ یہاں لانے کے بعد آپ اکی کر دیجئے اب آپ ڈریک کیجئے سلیکشن کیجئے اپنے سکائے کی یہ دیکھئے بہتر سلیکشن ہو چکی ہے سلیکشن بنانے کے بعد ہم اس کو انورس کریں گے کیونکہ ہمیں سلیکشن چاہیے اس ایریا کی ہمیں سکائے کی سلیکشن نہیں چاہیے اس کے لئے آپ اپنے کیبورڈ سے کنٹرول شیفٹ اینڈ آئی پریس کیجئے یہ دیکھئے یہ اس کی سلیکشن میں نے انورس کر دیا یہ انورس ہو چکا ہے یہ انورس کرنے کے بعد اس کو سلیکشن کو ہم اور بہتر کریں گے اس کے لئے آپ یہاں سے جائیں گے سلیکٹ میں اور آپ یہاں سے یوز کریں گے سلیکٹ اینڈ ماسک اس ونڈو میں آنے کے بعد آپ اس سیکنڈ والے کو جو کہ بائی ڈیفالٹ آپ کا پہلے سے سلیکٹ ہوگا ریفائن ایج بریش ٹول سلیکٹ کر لیجئے اس کا سائز آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میں آلماسٹ تھوڑا سا اس کا اڑھا دیتا ہوں سائز سمارٹ ریڈیس کے اس اپشن کو آپ چیکٹ کر لیجئے اس سے اس کے جو ایجز ہیں اور بہتر ہو جائیں گے اب دیکھیں میں بالکل ایجز سے یوں کروں گا خاص طور پر ان ایریاز میں جہاں پہ یہ ٹری ہے یہ دیکھئے میں جہاں پر بھی اس کو پینٹ کرتا جا رہا ہوں گا اس کو وہاں سے اس کا جو بیک گراؤنڈ اگر اچھے سے بہتر کرتا جا رہا ہے یعنی ریموو کرتا جا رہا اسی طرح میں یہاں سے بھی کروں گا اور ان ایریاز سے بھی کر دیتے ہیں اس طرح اس طرح سے ایجز پہ پینٹ کرنے کے بعد آپ یہاں آوٹپٹ سیٹنگز میں آجائیے یہاں ڈیکانٹیمنٹ کلرز کی اس اپشن کو آپ چیک کر لیجئے اس کے بعد اس کی امانڈ کو ہم ہنڈرڈ پرسنٹ رکھیں گے اور یہاں آوٹپٹ فائل میں آپ نیو لیئر وید لیئر ماسک رکھئے گا اور اس کے بعد آپ یہاں سے اوکے کر دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے لیئر ماسک ایڈ کر دیا ایک نیو لیئر کے ساتھ اس نے اس کا سکائے بھی ریموو کر دیا میں آپ کو یہ بیگرانڈ والی لیئر کو ہائٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے لیکن ہم نے اپنی اس والی لیئر کا بیگرانڈ ریموو کرنا تھا یعنی سکائے ریمو کرنا تھا یہ والی لیئر کو ہم نے صرف سیلیکشن کو بہتر دیکھنے کے لیے بنایا تھا اب ہم اس والی لیئر کو انلوک کریں گے یہ دیکھیں اس لوق پہ کلک کیجئے اس کو انلوک کر دیا اور اس ماسک کو سیلیک کرتے ہوئے یوں ڈریک کریں گے اور اس والی لیئر پر لانے کے بعد یوں ماسک کو اپنے آپ چھوڑ دیجئے اب آپ ان دونوں ٹاپ لیئر کو سیلیک کر دیجئے یہ دونوں لیئر ہمیں نہیں چاہیے ہمارا ماسک اس پہ اپلائی ہو چکا ہے ان دونوں لیئر کو سیلیک کرتے ہوئے آپ یوں ڈریک کیجئے اور یہاں سے ڈیلیٹ کر دیجئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو بیگراؤنڈ ہے یعنی جو سکا ہے تھا وہ ریموو ہو چکا ہے نیکس ٹیپ میں ہم اپنے اس ایمیج کا کینویس تھوڑا سا بڑھائیں گے ہمیں اوپر کی طرف کینویس بڑھانا ہے اس کے لئے آپ پہلے کنٹرول مائنس پریس کیجئے زوم آؤٹ کر لیجئے اب ہم اپنے کیبورڈ سے سی پریس کریں گے یعنی ہمیں crop tool select کرنا ہے آپ یہاں سے toolbar سے بھی crop tool select کر سکتے ہیں یہ select کرنے کے بعد آپ یہاں top سے drag کیجئے اوپر کی طرف اور ماؤس میں یہاں لے کیا ہوں گا یہاں لانے کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے یہ دیکھئے آپ کا canvas increase ہو چکا ہے کنٹرول zero پریس کریں گے اسے fit to screen دیکھتے ہیں اب ہم اس clouds والے image کو open کریں گے clouds والے image کے لئے important بات یہ ہے کہ آپ کا یہ square shape میں ہونا چاہیے اگر یہ square shape میں نہیں ہوگا تو ہم اس کو warm hole اچھے طریقے سے نہیں apply کر سکیں گے اب آپ اس image میں آنے کے بعد کنٹرول j پریس کیجئے اس کے ایک اور copy بنانے کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے filter میں distort اور یہاں سے ہم use کریں گے polar coordinate یہاں آنے کے بعد آپ rectangular to polar کو select رکھیے اور یہاں سے ok کر دیجئے یہ اس نے اس پہ effect apply کر دیا لیکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا problem ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اس کے لئے آپ یہاں سے lessor tool select کر لیجئے اور اس کی ہم use selection بنا لیں گے rough selection بنا لیجئے اس طرح سے یہ selection بنانے کے بعد آپ یہاں سے جائیں گے edit میں اور use کیجئے fill یہاں آنے کے بعد آپ content wait select رکھئے باقی by default آپ کے option ہے جو کہ ہوں گی آپ اس کو یہاں سے ok کر دیجئے یہ اس کو maximum بہتر کرنے کی کوشش کرے گا اس کے بعد ہم اس کو اور بہتر کریں گے control D کیجئے اس کو D select کر لیجئے اب آپ اپنے keyboard سے express کیجئے ہمیں stem tool select کرنا stem tool select کرنے کے بعد آپ اس کی opacity کو 50% کر لیجئے اور ہم اس کا flow 100% رکھیں گے اور ہم یہاں سے اس کا ایک sample اٹھائیں گے آپ alt press کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس کا cursor change ہو رہا ہے یہاں سے ایک sample اٹھا لیجئے بلکل اس کے پاس سے sample اٹھانے کے بعد آپ اس کو paint کر دیجئے یہ دیکھیں اسی طرح آپ سارے اس کو merge کر دیجئے paint کرتے ہوئے اس کو اچھے سے merge کرنے کے بعد اب ہم پھر سے جائیں گے filter میں distort اور اس بار ہم use کریں گے pinch یہاں آنے کے بعد آپ اس کی amount کو تھوڑا increase کر دیجئے ہمیں یعنی 100% کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ok کر دیجئے pinch effect apply کرنے کے بعد ہمیں پھر سے repeat کرنا ہے اس پہ ایک دفعہ پھر یہ pinch apply کریں گے اس کے لئے آپ یہاں سے جائیں گے filter میں اور اگر آپ یہاں top پر دیکھیں تو آپ کا last fall action جو filter تھا وہ یہاں پر دیکھ رہا ہوگا alt ctrl and fs اس کی shortcut کیے ہم اس پہ click کریں گے یہ پھر سے اس پہ apply کر دے گا اس کے بعد آپ اپنے keyboard سے ctrl j press کیجئے اسی کی ایک اور copy بنا لیجئے copy بنانے کے بعد اس کی opacity کو ہم کم کر دیں گے میں یعنی اس کی 50% کر دوں گا اور اب اپنے keyboard سے ctrl t press کیجئے اور اس کو یوں اس طرح سے rotate کرتے ہوئے 180 degree پہ یہاں لے آئیے shift press کر کے رکھئے گا آپ کا یہ exactly 180 degree پہ لے آئے گا اور یہاں لانے کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے اب ہم ان دونوں top layers کو merge کر دیں گے آپ دونوں top layers کو select کر لیجئے اور اپنے keyboard سے ctrl e press کیجئے ان کو merge کر دیجئے next step میں ہمیں اس کو desaturate کرنا ہے اس کے لئے آپ یہاں سے لیں گے image میں adjustments اور یہاں سے آپ use کیجئے hue saturation یہاں آنے کے بعد آپ saturation کو یہ left کی طرف لے آئیے zero کر دیجئے یعنی minus 100% کر دیجئے اور یہاں سے ok کر دیجئے لیکن اگر آپ shortcut کی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے keyboard سے ctrl shift and u press کیجئے تو directly یہ desaturate کر دے گا اس کے بعد آپ اپنے keyboard سے ctrl l press کیجئے ہم اس levels کی window کو open کر لیں گے اور اس کو اس والے slider کو ہم drag کریں گے almost یہاں لیں گے اس کو 20 to 25 کے درمیان میں رکھیں گے اور اس mid tone والے slider کو بھی ہم تھوڑا سا left کی طرف لے کریں گے یہ دیکھیں lightning add ہو رہی ہے اس میں ہم almost اس کو 1.15 تک لے جائیں گے اور اس last والے highlight والے slider کو بھی left کی طرف لے کریں گے 240 کے اسپاس رکھیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے next step میں ہم foreground پہ cloud کا ایک اور ring add کریں گے اس کے لئے آپ اپنی stop والے layer کو select رکھتے ہوئے ctrl j press کیجئے اور اس کی ایک اور copy بنا لیجئے copy بنانے کے بعد اس layer پر آپ layer mask add کیجئے جو کہ inverted layer mask ہوگا inverted layer mask add کرنے کے لئے آپ alt press کرتے ہوئے اس والے icon پر click کیجئے جو کہ layer mask add کرنے کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں layer mask add ہو چکا ہے layer mask add کرنے کے بعد آپ اپنے keyboard سے b press کیجئے ہمیں brush tool select کرنا ہے opacity and flow آپ 100% رکھیں گے اور اس کی hardness آپ 0 رکھئے گا آپ کا جو foreground color ہے وہ white ہونا چاہیے اس کے بعد آپ بالکل center میں اپنے brush کو رکھیں اور اس کا size ہم increase کریں گے یہ دیکھئے میں اس کا size almost 2000 pixels کے اس پاس لے کے جاتا ہوں آپ start bracket اور end bracket سے اپنے brush کا size کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں بالکل یہاں center میں رکھنے کے بعد اب یہاں پہ click کر دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ add ہو چکا ہے اب ہم اس نیچے والی layer کو select کریں گے اور اپنے keyboard سے control t press کیجئے zoom out کر لیتے ہیں control minus press کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا zoom out کر لیتے ہیں اس کا اور اس کو ہم یوں اس طرح drag کریں گے باہر کی طرف آپ alt press کرتے رکھئے یہ دیکھئے اس کو ہم proportionally بڑھا کریں گے almost اتنا اس طرح سے بڑھا کرنے کے بعد آپ اس کو یوں rotate کر دیجئے یہاں 90 degree پہ اور اس کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے control 0 press کرتے ہیں ہم اس کو fit to screen دیکھیں گے اب آپ ان دونوں layers کو select کیجئے اور control E press کرتے ہوئے ان دونوں کو merge کر دیجئے merge کرنے کے بعد اب ہم پھر سے control L press کریں گے ہم levels میں آئیں گے یہاں levels میں آنے کے بعد ہم shadow input میں یہاں تھوڑی value دیں گے almost یہاں ہم دیں گے 12 اور یہاں center mid tones میں ہم 1.1 دیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے next step میں آپ اپنے keyboard سے V press کیجئے ہم یہاں سے move tool select کریں گے اور اس کو یوں drag کرتے ہوئے اپنے main image میں لے کے جائیں گے اور یہاں لانے کے بعد ہم اس کو اپنے چھوڑ دیں گے اب آپ اس کو drag کرتے ہوئے اس والی layer سے نیچے لے آئیے اور یہاں لانے کے بعد آپ یہاں تھوڑا left میں لے جائیے control t press کرتے ہیں اپنے keyboard سے اور اس کا size تھوڑا سا increase کریں گے almost میں یہاں کر دیتا ہوں یہاں adjust کرنے کے بعد آپ تھوڑا left میں اپنے مطابق adjust کر لیجئے جہاں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے control 0 press کریں گے ہم اسے fit to screen دیکھتے ہیں last step میں ہم اس میں colors add کریں گے اس کے لئے آپ اپنی stop والی layer کو select کیجئے اور یہاں سے ہم آئیں گے adjustment layer میں اور ہم use کریں گے color lookup یہاں آنے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں 3D luts والے اس drop down پر click کیجئے اور یہاں سے ہم use کریں گے moonlight اس کو select کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو بند کر لیجئے اب ہم اس کو تھوڑا bright بھی کریں گے bright کرنے کے لئے آپ پھر سے جائیں گے adjustment layer میں اور اس بار ہم use کریں گے curves girls کے اس panel میں آنے کے بعد آپ یہاں center سے اس کو یوں drag کیجئے اور almost یہاں top پہ لے آئیے یہاں اتنا لانے کے بعد آپ اپنے image کے مطابق اس کو کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں میں almost یہاں رکھوں گا اور اس کو یہاں سے بند کر دیجئے last step میں ہم تھوڑی vibrance پہ add کریں گے اس کے لئے آپ پھر سے جائیں گے adjustment layer میں اور اس بار ہم use کریں گے vibrance یہاں آنے کے بعد آپ اس vibrance والے slider کو right کی طرف drag کیجئے almost یہاں لے آئیے یعنی full کر دیجئے plus 100% اور اس کو یہاں سے بند کر دیجئے vibrance add کرنے کے بعد مجھے اس والے image میں لگتا vibrance زیادہ ہو گیا اس کو ہم کم کریں گے اس کے لئے آپ اس vibrance والے layer کو select کیجئے یعنی اس کے mask کو select کیجئے لیکن ہم selection بنائیں گے اس area کی آپ control پریس کرتے ہوئے اس پہ click کیجئے یہ دیکھیں اس والے layer کے mask پہ میں click کرتا ہوں تو یہ selection بنا دے گا اس کی اب ہم اپنے اس والے mask کو select رکھیں گے جو کہ vibrance والا ہے کیونکہ میں vibrance کو اس میں سے ختم کرنا ہے صرف اس والی layer سے اس کے لئے آپ اپنے keyboard سے بھی پریس کیجئے ہم brush tool select کریں گے آپ کا foreground color black ہونا چاہیے اور opacity ہم اس کی 100% ہی رکھیں گے اور جن areas پہ ہم اس کو remove کرنا چاہتے ہیں vibrance کو ہم یہ دیکھیں میں یہاں پہ paint کر رہا ہوں جسی area پہ مجھے vibrance نہیں چاہیے آپ یہاں vibrance کے اس filter میں دیکھ سکتے ہیں یہ apply ہوتا جا رہا ہے mask اس پہ ہم ان areas پہ paint کر دیں گے جہاں میں vibrance نہیں چاہیے اس طرح سے paint کرنے کے بعد آپ اپنے keyboard سے control d press کیجئے اور اس کو ڈی select کر لیجئے next step میں میں چاہتا ہوں میں تھوڑی light add کر دوں یہاں پہ light add کرنے کے لئے ہم یہاں سے ایک new layer add کریں گے جو کہ blank layer ہے اس کا ہم اسے use کریں گے overlay اب آپ اپنے keyboard سے b press کیجئے ہمیں brush tool select کرنا ہے آپ کا foreground color white ہونا چاہیے opacity and flow 100% ہونا چاہیے اب ہم یہاں بھی الکل یہاں center میں رکھیں گے جہاں پہ آپ light add کرنا چاہتے ہیں اور یہاں رکھنے کے بعد آپ just ایک click کر دیجئے یہ دیکھیں light add ہو چکی ہے final step پہ میں چاہتا ہوں میں تھوڑے سے stars add کر دوں اس پہ اس کے لئے آپ اپنی stop ali layer کو select کیجئے اور یہاں سے ایک new layer add کر لیجئے جو کہ blank layer ہے اس میں ہمیں black color fill کرنا ہے جو کہ میرا background color ہے آپ اپنے keyboard سے control backspace press کیجئے آپ کا background color جو کہ black تھا وہ یہاں fill ہو چکا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے filter میں noise اور یہاں سے use کریں گے add noise یہاں آنے کے بعد آپ اس کی amount 100% رکھئے گا by default Gaussian اور یہاں سے آپ اس کو ok کر دیجئے اس کے بعد آپ یہاں سے جائیں گے پھر سے filter میں اس بار آپ use کریں blur اور use کیجئے Gaussian blur یہاں اس کے ہم 1 pixel دیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے ok کر دیجئے اب ہم اپنے keyboard سے control L press کریں گے ہمیں levels کی window کو open کرنا ہے یہاں ہم کچھ values دیں گے آپ shadow میں 130 دیجئے اور highlight area میں 170 دے دیجئے آپ دیکھ سکتے پیچھے ہمارے stars کی shape بھی دیکھنے لگی ہے اور اس کو آپ یہاں سے ok کر دیجئے اب ہم یہاں سے drag کرتے ہوئے نیچے لے کے جائیں گے یہاں آپ keyboard سے control start bracket سے بھی shortcut سے نیچے لے کے جا سکتے ہیں ہم اس کو color lookup کی layer سے نیچے رکھیں گے اور یہاں لانے کے بعد آپ اس کا blending mode change کیجئے آپ یہاں normal پہ click کیجئے اور یہاں سے use screen آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے stars apply ہو چکے ہیں لیکن یہ full image پہ apply ہو گئے ہیں ہمیں یہاں اس area پہ stars نہیں چاہیے اس آپ اس بار پہ click کیجئے اور basics میں یہاں ہمیں black and white والے کو select کرنا ہے اس کو آپ یہاں سے ok کر دیجئے opacity 100% ہونی چاہیے اور یہ first والا linear select ہونا چاہیے اب ہم یہاں drag کرتے ہوئے gradient apply کریں گے میں almost یہاں رکھتا ہوں مجھے یہاں سے یہاں تک ختم کرنا یہ دیکھیں میں یہاں سے drag کرتے gradient apply کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں stars یہاں سے ختم ہو چکے ہیں یہ layer mask add ہو چکے ہیں اب آپ آپ opacity کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے image کے مطابق میں یہاں اس کی almost 70% رکھوں گا اور یہاں سے موکے کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا warm hole space effect create ہو چکے ہم آپ زوم کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس طرح یہ settings apply کرنے کے بعد آپ ہی اپنے images کو combine کرتے ہوئے اس طرح کا warm hole space effect create کر سکتے ہیں I hope آپ کو آج کا tutorial اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو like کیجئے میرے channel کو subscribe کیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک نیو tutorial کے ساتھ thank you